فائق ہمارے سیگمنٹ کے نام ہے کتھارسز کوئی رگریٹ زندگی میں ہاں میں پائلٹ آفیسر بننا چاہتا تھا تو وہ میں نہیں بن سکا وہ ایک رگریٹ ہے اور وجہ کیا ہوئی وجہ بس میں سلک نہیں ہو پایا میں سلک نہیں ہو پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ یہی تھا میرے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے شوق تھا میں فائٹر جیٹ اڑھا سکارڈلیٹر بنوں اے سکسٹین اڑھاؤں اور کوئی گلٹ جس پہ ضمیر ملامت کرتا ہو لوگوں کے ساتھ اگر میرے سلوک برے رہے ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کن کن کے ساتھ تو مجھے اس پہ بڑا گلٹ ہے میں لگتا ہے کہ شاید ہوئے ہیں ہاں ہوئے ہیں نہیں شاید نہیں یقیناً ہوئے ہوں گے کتنے ہوئے ساتھ ہوں گے مجھے نہیں بتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا یا میری ویسے آپ کا دل دکھا اور میں نے آپ سے معافی مانگ لی تو میرا خیال ہے کہ میں پھر بڑے اچھی پوزیشن میں ہوں گا تو اگر کیمرے پہ کوئی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہو نیو ٹی وی کی وساطت سے اور جس کا کہ میں نے دل دکھایا ہو اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو معافی کیا بات ہے ساری بات ضروری چیزتی ہے آپ ایک اچھے لرنڈ آدمی ہے بعض اوقاتنا روا روی میں کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہی بات جو آپ نے کہی اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں نوک کریں اور پھر اس سے آپ یہ کہہ سکیں اور واقعتاً جس نے آپ کا دل دکھایا ہو جس نے میرا دل دکھایا ہو میں چلا جاتا ہوں لوگ یہ بھی نہیں کرتے مگر وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اسی کو تو نفس کو مارنا کہتے ہیں انسان کی نفس کی بھیتری کے لیے یہی چیز ضروری ہے جو دوسروں میں چیزیں اس کو بری لگتی ہیں وہ ان سے دور ہو جائے تو یہ نفس کا مارنا اسی کو کہتے ہیں اور وہ ہے نا ہر بندہ غلطی تو کرے گا غلطی تو کرے گا نا ہر بندہ وہ غلطی کو درست کیسے کرتا ہے وہ میٹر کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے وہ ٹیس میں آپ پاس ہو جاتے ہیں بیالشتر تالیس بری صاحب کی عمر ہے ماشاءاللہ تو سب سے پرمسررت لمحہ آپ کی زندگی آپ مڑھ کے دیکھیں فوراں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ میری زندگی کا سب سے ہیپیس مومنٹ تھا میری شادی اور میری اولاد جب دنیا میں آئی ہیپیس مومنٹ سے میرے لیے ہیں ویڈی بڑی ناجف کیا ہے پروگرم کی اسمرلیمنٹ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی تو بڑھتے ہیں پہلی گوگلی کی طرف اچھا بھئی یہ آپ کی سب کو لیگز ہیں ان میں سب کے ساتھ ہی تقریباً آپ نے کام کیا ہے یہ ہے بینی شوہان اس کے برابر میں سونیا حسین اور اس کے بعد ہے مشل خان اور اس کے بعد ہے یشمہ گل اور آپ نے سب کے ساتھ کام کیا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے اور اچانک آپ کو احساس ہوا یہ آپ کی گاڑی نہیں ہے اس گاڑی میں ایسا کیا اوبجیکٹ ہے جس سے آپ کو احساس ہوا کہ یہ آپ کی گاڑی نہیں ہے بلکہ ان میں سے کس کی گاڑی ہے وہ اور میں یہاں کیسے آیا گاڑی میں ہر چیز ڈاش بورٹ پہ پروفیوم بھی رکھا ہے ٹیشو پیپر بھی ہے پروپر ہے بہت ہر چیز پروپر ہے گاڑی کے اندر تو مجھے خیال آئے گا بینیس چوہان کا پروپر پرفیکشن کی بہت اگر بات کروں تو میں بینیس چوہان کی شخصیت کو اس طرح ڈیفائن کروں گا پرفیکشن اور اس کے بعد مجھے گاڑی خوبصورت نظر آرہی ہے اندر کی ڈیکوریشن بہت اچھی ہے ایکسٹرا کور لگایا ہے ایکسٹرا ششکے دیئے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ساری چیزیں سیٹ کورز بھی بہت اچھے ہیں خوبصورت ہر چیز گاڑی خوبصورت بہت ہے انٹیریئر خوبصورت بہت ہے ایکسٹرا اس کو پر کام کیا ہے ہاں ایکسٹرا اس کو پر کام کیا ہے انٹیریئر کو پر تو مجھے سونیا ہے سیند کا خیال آئے سونیا کو سجاوت بہت پسند ہے سجاوت بہت پسند ہے اس کو اس طرح سے کبھی کبارے مزاق میں ان کو پریانکا چائنہ کی پریانکا چپڑا گیا دیتا ہوں ہاں ویری سمودھ اپنے کام میں سمودھنے سے تو میں نے ایک ہی سنگل پلے کیا لیکن ایس امپریسٹ اچھے پری گاڑی جو ہے وہ فور بائی فور ایسیو وی سپورٹس یوٹلیٹی مینکل اگر میرے پاس ہے اور میں پہاڑ کو پر ایسے جا رہا ہوں بالکل فورٹی فائیو ڈگری کے انگل کو پر جا رہا ہوں گاڑی زبردست ریڈی ہے کیونکہ وہ ایک سکسس کی ٹریجیکٹری ہے گاڑی زبردست ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ میری گاڑی جا ہے وہ ایسے جا رہے ہیں مزے سے پیک پہ پہنچنے والا ہے فنکل پہ پہنچنے والا ہے تو یشما کے لئے ہیں اتنی کمال انرجی ہے سر اس کو میں انرجی سے ہی ڈیفائن کروں گا تھانکیو آپ نے میری الکھی اس میں میں سیئی ورڈی فیشن انرجی میں نے بے باگ کیا تھا یشما کے ساتھ اور یشما نے سب نے اچھا کام کیا لیکن یشما بہت زیادہ آگے چلی گئی سبردست پرفارم کیا اس نے کسی کو میرے خیال میں ہر کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مجھ سے میں لیکن ہم سب کے سب یشما کے آگے ہار گیا ہے ان چاروں کو لیج کے لئے بڑھتے ہیں اگلی گوئی کی طرف اچھا یہ آپ کے بعد آنے والی لوٹ ہے نا یہ ہے فیروس خان یہ ہے اسامہ یہ ہے وہاج اور یہ ہے بلال آپ کیسے ریٹ کریں گے ان چاروں کو لکس کے حوالے سے ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے سر دیکھیں فیروس خان ہے میں پسند نہیں کرتا ان کو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لوگوں کو پتا اس کے علاوہ آجائیں آپ اسامہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن بڑا کوئی اچھی ایک ہوتا ہے نا معصومیت جوڈ سول وائب اچھی ہے فیل گوڈ فیکٹر ہے سکرین پین کا لگتا ہے جو اورہ ہے بیسکلی اب آجائیں وہاج کو وہاج اس وقت ایک انتہائی پوپلر نام ہے ماشاءاللہ اور ایکٹنگ بھی زبردست ہے بڑی انرچی ہے وہاج میں اور اس وقت کے حساب سے اگر میں ڈیفائن کروں کہ یہ ان کا دور ہے کب تک چلے گا یہ نہیں بتا کیونکہ ہر دور ڈیفرنٹ ہوگا ہے اور کے حساب سے وہاج ٹاپ پر ہیں اس وقت وہاج اس وقت بڑے ٹاپ پر ہیں بلال بھی ٹاپ پر ہیں اس وقت لیکن یہ کہتا ہے نا بھیڑ کو چیڑتے ہوئے ایک نام وہ بھر گیا جاتا ہے تو وہاں آجائیں اور بلال اس وقت بلال اس وقت بلال اس ویری انٹیلیجنٹ ایکٹر میں نے کام نہیں کیا اور ملا بھی میں ایک ہی دفعہ ہوں ان سے جتنا میں نے کام دیکھا ہے کرافٹ اورینٹیڈ پرسن ہے اچھا کوئی پسند نا پسند ایک الگ چیز ہے مگر ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے آپ فیروز کو کیسے دیکھتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا نا فیروز پر میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا اگلی گوگلی کی طرف بڑھتے یہ تو سارے ان کے ساتھ تو آپ نے کام بھی یقیناً کیا ہوگا کیا ان کی خاص آدات ہیں مثلا کون ان میں سے بہت فوڈی ہے کون بہت لائیولی ہے کون بہت ہساتا ہے کون بہت گپ شپ کرتا ہے کس کے پاس ساری انڈسٹری کی خبر ہوتی ہے اگر ہم شروع کریں فہد سے سر فہد کا ہیومر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور فہد بحثت انسان بھی ایک بہت اچھا لگتا ہے اور فہد اس وقت نو ڈاوٹ سوپر اسٹار ہے ویری انٹیلیجنٹ اور یہ دل سے بات کرتا ہے جو بات ہوتی ہے نا کبھی میں نے پوزیٹیوٹی ہے فہد میں پوزیٹیوٹی ہے افکورس پوزیٹیوٹی ہے اور کرکٹ تو یہ کمال کھیلتے ہیں ہمائیوں بھائی کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑی اچھا لگتا ہے یہ بہت قوالیٹی ہے ہمائیوں بلکل غیبت یہ بلکل درست ہے کوئی غیبت کچھ نہیں ہے اپنے سے ریلیٹڈ بات بھی وہ کوئی بڑا اس سے نہیں کہیں گے یہ بڑی قوالیٹی وہ کہیں گے بس یہاں مجھ سے ہو گیا ابھی کراؤن میں ان کی پرفارمنس تھی اتنی بڑی اکٹر سے میں نام بھول رہا ہوں اس کا اچھا اور یہ افائی کیا جنور جنور ہے مطلب ہم یہ فیصل کو خاص طور پر اور ہمائیوں کو فہد کو بھی اور ادنان کو بھی کم از کم بھی بیس بائیس پچیس تیز برس سے جانے ایسا ہی ہے یہ بلکل درست کہا کہ ہمائیوں ڈیون سے ایسا ہی ہے یعنی کہ دیون سے ایسا ہی ہے فہد بھی مجھے یاد ہے جب نیا سفر شروع کیا تھا اور یہ ہمائیوں بھائی کی قوالیٹی ہے فیصل بھائی پیپل لوگ ہم تارے کولیگز یہ فیٹریٹی محبت کرتی ہے فیصل فیصل بھائی اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایکٹنگ میں مطلب ایسا 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 مطلب ڈیریکٹر کو چاہیے بس وہ ایک دفعہ سمجھا کے کریٹیو بریف دے کے ان کو چھوڑ دے انجوئے وات ہی گیز تو یو جو دیں گے آپ کو وہ کمال ہوگا جو آپ کو نہیں بھی لگ رہا ہوگا اور فیصل بھائی وہ کریں گے یا دیں گے شورٹ وہ کمال ہوگا تو یہ جو کمال ہے نا یہ بھی کسی کسی کو ملتا ہے اس حسن کو کمال اور جمال تب ملتا ہے جب وہ ایک کارٹ کارٹ کے آیا ہو یہ کارٹ کارٹ کے آیا ہو بنیادی پروٹنشن تو خیر ہمیشہ ہی تھا فیصل میں مگر بے پناہ محنت بھی کیا فیصل بہت کرو کیا ادنان بھائی کہ میں بتاؤں ان کا نام صاحب میں پتا ہے ہا نہیں میں ان کے اس طرف ہر کسی کے ایک پیرایا ہوتا ہے ادنان بھائی کہ جس پہلو کا میں ہو جاگر کرنا چاہوں گا وہ ہوگا منٹرشپ ادنان بھائی ہمارے میرے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے منٹر رہے ہیں جن سے ہم لوگوں نے بہت سیکھایا بہت سیکھایا ٹھیک ہے اور اوڑنے کا پہننے کا طریقہ بھی ان سے سیکھا کہ سوٹ پہ کون سے جوتھے ہونا چاہیے اور کیا اور بیڈی دنٹے بھی کھائیں ہم لوگوں نے تینکیو سو مچ فائق آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ اور ناظرین ہمیشہ کی طرح دو اشار پر پروگرام کے اختام کرتے ہیں تازہ یہ اشار ہیں ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت روان ہے ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت روان ہے اس جاہوں جہاں کوئی یقین ہے نہ گمہ ہے کیا کہیں اور ہوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر ہوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر دیوانہ کسی شخص کی سنتا بھی کہاں ہے بہت بہت شکریہ یہ تھا آج کا زبادہ